صلی اللہ علیہ وسلم على قدر ما يسمعوه من فی الحجراتی وہو فی البیت رواہو ابو دعوت حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر تھی کہ اسے سہن والے سن لیتے جب کہ آپ کٹھڑی میں ہوتے ہاں جی اب ان دونوں احادیث کال انشاءاللہ اگلی احادیث پاک ہے طویل اس لیے آج میں ارز نہیں کرتا آج خلاصہ میں ارز کر دیتا ہوں کبھی بھی قرآن پاک تلاوت جب کیا جائے وہ مسجد ہو وہ گھر ہو وہ معاملات یہ یاد رکھئے قرآن کے طبعہ یہ حکم نماز کے لیے بھی ہے نماز کے باہر بھی قرآن جب تلاوت کیا جائے گا تم خاموشی کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے موسیقی موسیقی موسیقی